اقدامات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان میں سیریسنس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ذرہ مبادلہ یا فورن ایکسچینج ریزرف کو انہیرٹ کیا تھا موجودہ حکومت نے تو ہمارے ریزرف لویسٹ لیول پر تھے ہسٹوریکل کہا جا سکتا ہے کہ ہسٹوریکلی لویسٹ لیول ہمارے ریزرف کے موجود تھے ان کو بلڈ اپ کرنے کے علاوہ اس وقت کوئی موجود جو چارہ تھا اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا کہ آئی ایم ایف ٹرانشز پر انحصار کیا جائ ہے کیونکہ جو تمام مسئلہ تھا فورن ایکسچینج ریزرف اس حد تک الامنگلی لو تھے کہ یہ بھی خچہ رکھا جا رہا تھا خاص طور پر انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ ریٹنگ ایجنسیز اور بوڈیز کی طرف سے کہ پاکستان ڈیفالٹ تک کی سٹیج پر آ سکتا ہے لہٰذا اس خچے کو ڈیفائی کرنے کے لیے اس کو ریفیوٹ کرنے کے لیے جس طرح کے اقدامات لیے گئے خاص طور پر منسٹری اور فائنانس کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ آئی لائیبل سورس نہیں ہے اور اس کیوں پر ریلائنس اتنی اچھی بات نہیں ہے ریمیٹنسز کی بھی ہم جہاں پر بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم جانتے ہیں کہ ریمیٹنسز کے حوالے سے بھی جن ممالک سے ہم لوگ انحصار کرتے ہیں جن پر ہماری ڈیپینڈنسی ہے ان ٹرم آئر ریمیٹنسز وہ تمام ممالک بھی اب کیونکہ بین الاقوامی سطح پر ایک ٹرم آئل کی صورتحال میں ہیں کیونکہ بیشتر جو گے ممالک ہیں آئل ایکسپورٹنگ جو کنٹ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے لہٰذا ان کی اپنی ڈائنامکس بھی اس طرح کی اب ہو چکی ہیں کہ ریمیٹنسز کے حوالے سے ہم لوگ دیکھ سک رہے ہیں کہ یہ اتنا خاطر خواہ اقدام نہیں ہوگا یا ان پر ریلائنس اتنی جو ہے وہ ریلائیبل نہیں سمجھی جا رہی ہے لہٰذا اس کے علاوہ جو دوسرا کمپننٹ بچتا ہے وہ ہمارے ایکسپورٹس کا کمپننٹ بچتا ہے جس کو ہم نے کانٹریبیوٹ کرانا چاہیے فورن ایکسچینج ریزرف کی بلڈنگ کے حوالے سے جو کہ ڈیپینڈنڈ بھی کافی ہے کافی حد تک ڈیپینڈبل بھی ہے اور اس کی ریلائنس بھی کافی حد تک جو ایک سسٹینیبل ہے وہ مانی جاتی ہے انٹریڈکٹیبیلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے اس میں کافی کم ہے لہٰذا اس طرف ہمارا روجان کتنا گیا ہے حکومتی ویل اور انکلنیشن اس کی طرف کتنی ہے اس پر بات کریں گے ذرہ مبادلہ کو بڑھانے کے یا کنسولیٹ کرنے کے ریگارڈ میں ایکسپورٹس کا کانٹریبیوشن اپ کامی سطح پر کموڈیٹیز میں جس طرح کا فال آؤٹ ہے یا جس طرح کا ڈپ کموڈیٹیز لے رہی ہیں کونٹیٹیٹیف ٹرمز میں تو ہم لوگ وہی ہیں لیکن کیونکہ ان کی جو ایک ڈیٹرن میں ہمیں ان میں جو ایکسچینج میں اضافہ ہوتا ہے اس میں کمی آتی ہے اس وجہ سے فورین ایکسچینج ریزرپ ہمارے گر رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں کیا یہ وجہ صحیح ہے جو پاکستان کی طرف سے ریکنائز یا ایڈنٹیفائی کی جاتی ہے اس کیوں پر آج گف گفتگو رہے گی ایکسپورٹ سیکٹر کو بھی زیرو ریٹڈ کا جو سٹیٹس ہے پانچ جن میں سب سیکٹر کا شمار ہے یہ بھی ایک نیا انیشیٹیف ہے جو کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے اناؤنس کیا ہے یہ کتنا خاطر خواہ رہے گا اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور کیا مزید بھی اس میں سب سیکٹر سے جو کے شامل کیے جا سکتے تھے اور جن کو یہ مزید جو بینیفٹ ہے یہ پاس آن کیا جا سکتا تھا اور ڈائیورسی فائے ہم لوگ اب تک کتنا کر پائے ہیں ا اپنی پرڈکٹس کے حوالے سے اور اپنی اگزسٹنگ مارکٹس کے حوالے سے ان تمام امور پر آج گفتگو رہے گی میرے موزیز پینلسٹ کے ساتھ اگزسٹنگ لیکویڈیٹی کرنچز کو بھی دور کرنے کے لیے ریفنڈز کی مد میں جو پیسہ پھسا ہوا ہے اس کے لیے منسٹری آف فائنانس اور منسٹری آف کومرس کے بیچ میں کوارڈینیٹڈ ایفرٹس کی کتنی ضرورت ہے ان تمام پہلوں پر آج بات کریں گے میرے موزیز پینلسٹ ج جو آج میرے ساتھ تشریف فرما ہے میں تعرف کراتی چلوں ڈاکٹر مرزا اختیار بیک ہمارے ساتھ ہیں چیئرمن ہیں آپ بیک گروپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر سے آپ کا تعلق ہے مسٹر وسیم بورا is also amongst us جو کہ انڈسٹریلسٹ ہیں اور also former vice president for FPCI and مسٹر عبدالرحیم جانو جو کہ former senior vice president ہے FPCI کے and patron and chief for rice exporters association of Pakistan بہت شکریہ تمام جنٹلمن کا کہ آپ نے grace کیا ہے آج فینل کو بات کرتے ہیں اس وقت آغاز ڈاکٹر بیک لیٹس بگن ویڈیو بتائیے گا کہ اگر ہم لوگ exports کی بات کر رہے ہیں since a long while یہ element ہمارے foreign exchange reserves کو build کرنے میں missing نظر آ رہا ہے although despite the fact کہ کافی ساری concerted efforts اس طرف کی جارہی ہیں کہاں پر ہم ابھی بھی miss کر رہے ہیں اور کیا چیزیں جو ابھی بھی identify ہم نہیں کر پائے ہیں دیکھیں مونہ چار چیزیں ہوتی ہیں جس سے foreign reserves ہمارے بنتے ہیں پہلی چیز ہوتی ہے exports ہماری export بڑھنے کے بجائے چودہ پرسن کم ہوئی ہے textile کی باقی exports میں بھی کمی ہوئی ہے دوسرا factor جو ہوتا ہے جو ہمارے reserves build up کرتا ہے وہ remittances ہیں remittances میں ہمارے یہاں بڑی تیزی سے growth ہوئی ہے اور پچھلے سال 18 billion ڈالر کی record remittances آئی تھی ہمارے پاس لیکن remittances is a reliable source نہیں کیونکہ اس میں بڑا variance ہے کہ اگر economy اچھی ہے اب آج کل middle eastern country میں oil کی وجہ سے prices بالکل lowest پہ ہیں تو وہاں مندی ہے کسات باداری ہے لہٰذا remittances پہ بھی ان ممالک سے فرق پڑھائے تیسری چیز اس میں ہوتی ہے foreign direct investment reserves بڑھانے کے لئے کہ جب باہر سے سرمایہ کاری آتی ہے بیرونی dollars میں یا foreign currencies میں وہ بھی آپ کے reserves کو اضافہ کرتی ہے اس میں بدقسمتی سے ہمیں کمی ہوئی ہے 680 million ڈالر کے total foreign investment ہوئے ہیں اس سال تک ایک وقت تھا کہ 5 billion ڈالر اور 4 billion ڈالر کے reserve FDI ہمارا foreign direct investment پہنچ گیا تھا اور چوتھی چیز اور آخری جو ہوتی ہے donors agencies ہوتی ہیں جیسے بھی IMF سے جب کسٹیں release ہوتی ہیں تو وہ funds بھی آپ کو foreign reserves build up کرنے میں مددات ہیں تو یہ چار چیزیں ہیں ہمارے ہیں بھی یہی چار چیزوں سے لیکن حکومت نے بڑی میند کر کے سسوک bond launch کی euro bond launch کی اچھی performance دکھائی ہماری credit rating agency جو تھی انہوں نے پاکستان کی rating بہتری کی بہرحال انہوں نے reserves 20 اور 21 billion ڈالر تک پچھا دیئے اب سوال یہ ہے کہ یہ 21 billion ڈالر ایک respectable level ہے یہ ہماری imports کے bill کو 6 مہینے تک feet کرنے کے لیے یہ بھی کافی ہے ایک وقت یہ تھا کہ دو ہفتے اور تین ہفتے کے ہم بات کر رہے تھے import bill کے لیکن یہ اس میں جو component ہے یہ 21 یا 20 billion میں جو foreign reserve جہاں جہاں سے آئیں وہ reliable نہیں ہیں FDI long term ہوتا ہے ایک بار investment ہو گیا تو وہ آپ کا ہو گیا وہ آئے نہیں رہا export تو ہماری اپنی ہے گھر کی کہ باہر مال بھیجا goods آگئیں وہ ڈالر آپ کے ہیں اس کو کسی کو نہیں دینا پارٹی کو ایکسپورٹر کو روپیز میں دے دیتے ہیں اور یہ آپ کے foreign reserves میں آگیا ہے اس میں کمی ہوئی ہے remittances yes ایک factor ہے اس میں growth ہوئی ہے لیکن اس growth کے بہت سارے factor ہیں کہ باہر لوگ اب سمجھتے ہیں کہ their money is safest in Pakistan باہر جو money laundering میں اس میں account freeze ہو جاتے ہیں funds بند کر دیے جاتے ہیں account freeze ہو جاتے ہیں تو لوگ اورال ایک perception یہ ہے کہ their money is safest in Pakistan جو اچھی بات ہے پاکستان پہ اور اس کے banking system پہ آپ کا اعتبار اور اعتماد دکھاتے ہیں لیکن donor agencies کی جو tranches ہیں وہ میں کبھی بھی وہ مجھے چھپتی ہیں اس سے reserve بڑھتے ہیں تو چونکہ یہ اپنے اتارنے ہوتے ہیں اب آنے والے سالوں میں 2016-2017 میں debt repayment کا ٹھیک ٹھاک burden ہے ہمارے euro bond بھی کچھ مشہور ہو رہے ہیں تو یہ ایک چیز ہے لیکن جو خوشاہین بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے ہماری اس level کو foreign reserves کے بڑھا دیا ہے اس level تک جہاں خشات ختم ہو گئے ہیں جہاں انگلیں اٹھنا بند ہو گئی ہیں اب اس کو مزید اوپر لے جائے جا سکتا ہے ہمیں اپنی export بڑھانے کے لیے export میں کیوں نہیں بڑھ لائے ہم وزیر عظم صاحب کے پاس گئے تھے اسلام آباد میں دو دن تھے ایک دن ہم نے cabinet کے منسٹرز کو پریزنٹیشن دی اور ایک دن وزیر عظم نے جس میں ویجز بہت تیزی سے بڑی ہیں اس میں بجلی کی اور گیس کی قیمتیں ہماری بڑی ہیں جی آئیس جی آئی ڈی سی وارہ آپ لوگوں نے لگا دیا اس میں ہمارے reserve سوری ہمارے claims جو ہیں دو سو عرب کے وہ آپ کے ایبی آر میں فسے ہوئے اور وہ ہمارے working capital سے گیا ہے لہٰذا economy لوگ shrink کر رہے ہیں expand کرنے کے بجا کیا تو اتنا پیسہ جو فس گیا ہے وہ دوبارہ بینک سے لیں نئے کرزوں کی شکل میں یا ایکٹیفٹیز کم کریں زدہ در لوگوں نے کم کریں ایکٹیفٹیز کیونکہ private sector credit بڑا نہیں ہے اسٹیٹ بینک سے بینکوں کی جو نجیس شعبے کے کرزوں کی تھی تو یہ ہم نے انہیں بتلایا اور ہم نے انہیں بتلایا کہ انڈائریک ٹیکسز آپ کی ایکسپورٹ پر ہیں چار سے پانچ پرسن وہ گناہ ہیں دنیا میں کہیں ایکسپورٹ پر انڈائریک ٹیکسز نہیں لگتی آپ نے ویڈھولڈنگ ٹیکسز کی شکل میں ایڈوانس ٹیکسز کی شکل میں ٹنوور ٹیکسز کی شکل میں چار پرسن تک اور بڑن ایکسپورٹ کو بھی کرا ہے اچھا پلیز انلائٹنہ سر یہ جو زیرو ریٹڈ سٹیٹس کی بات کر رہی ہے یہ صرف اب میں اسی پہ آ رہا ہوں تو اب وزیر آدم صاحب نے اللہ کی بڑا کرم ہے کہ ایک تو یہ کر رہا ہے کہ جی ایکسپورٹ جو سیکٹر ہیں پانچ ٹیکسٹائل لیڈر کارپیٹ سرجیکل این سپورٹس گرز ان پر سیل ٹیکس ختم کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب زیرو ریٹڈ ہو تو پھر آپ نے کوئی خفیہ ٹیکس اس پہ نہیں لگانا دنیا میں جیسے ایکسپورٹ زیرو ریٹڈ ہوتی ہے پاکستان میں بھی یہ پانچ سیکٹر زیرو ریٹڈ ہوں گے پہلی چیز تو بات کری اب بیرو کرسی کہ اس میں ایف ان بٹ لگا کے کچھ فیٹ اس پہ نہ چڑھا دے لیکن وزیراعظم صاحب نے کہا کہ یہ پانچ سیکٹر زیرو ریٹڈ ہوں گے پھر ریفن کے لیے بھی انہوں نے وعدہ کر آیا تھوڑے بہت ریفن ہوئے ہیں اور بجلی کی قیمت میں وزیراعظم صاحب نے پانچ روپے تین روپے سنتی سارفین کے لیے ہماری ایک سپورٹ ٹروفی ایوارڈ تھی رہیم جانو صاحب نے بہترین نقاط کیا تھا اس میں اعلان کر کے گئے ہیں کہ سنتی سارفین کو تین روپے فی یونٹ کم کریں تین روپے یونٹ سائزبل ہے بیس پرسنٹ ہے تقریب اب یہی سوال ہے کہ انہوں نے تو ایک ہماری ڈیمانڈ پے اور جینمن میرٹ کے اوپر فیصلے کریں اب ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا پھر کراچی میں کے ایلیکٹر کے کے ایلیکٹری کہتی ہے جی میں تو آزاد میں پریڈائیز ہو گیا ہوں میں آپ سے جو ریٹ لینے چاہو ملے سکتا ہوں تو نیپرا ہیس ٹو پلے رول مقصد یہ ہے کہ ہماری رو میٹریل ہے یہ بجلی سپننگ میں بتیس پرسنٹ جو کارسٹ ہے وہ بجلی کی ہوتی ہے یعنی اگر سو روپے یان کی قیمت ہے بتیس روپے کیمت جو ہے وہ بجلی کی قیمت ہے اس میں تو وہ اگر آپ بینگی ہو گئی تو 32 پرسن آپ آؤٹ ہو گئے تو میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ وزیراعظم صاحب میں تو ایک جیسٹر دکھایا ہے اب یہ بیوروکریسی کا کام ہے کہ اس کو ایمپلیمنٹ بھی کریں اور آخری بات کہہ کے میں بات ختم کروں ہوں ٹیکسٹائل پولیسی بنائی جاتی ہے بڑی سوچ سمجھ کے کہ وہ تمام لکوناز ریجنل کنٹریز کیا کیا انسینٹیب دے رہے ہیں وہ مرات ہم بھی دیں رائس دو بلین ڈالر کا ایک کلپ پہنچ گیا ہے اس کو اور آگے لے جائے جا سکتا ہے تو اس میں ہم نے ایک ٹیکسٹائل پولیسی بنائی تھی جب میں تھا میڈویزر 2009 سے 2014 تک اس میں صرف صرف جو ہیں پندرہ پرسنٹ عمل ہوا تھا اور اب نئی ٹیکسٹائل پولیسی 2014 سے آگے پانچ سالوں کے لیے آئی ہے اس کا ایک سال کے بعد تو نوٹیفیکیشن آیا اور ابھی تک اس پہ عمل درامت نہیں ہوا اس پہ جو فنڈس مرات دینی ہے مختلف اس کی انہوں میں ٹف ہے تیکنلوجی اپگریڈیشن دوسری چیزیں ہیں ریبیٹ ہے دوسرے ہیں وہ فنڈس نہیں دیے جا رہے ہیں تو کبھی بھی کوئی نیشنل پولیسی کامیاب ہو نہیں سکتی اگر اس میں اعلان کردہ مرات کے لیے جو فنڈس دینے ہیں وہ اس کی میں تو ان فنڈس سے چلیں گے نا ہماری جو وزارت خزانہ ہیں وہ وہ فنڈس کبھی کہتے ہیں کہ جی زلزلہ آ گیا تو وہاں پہ اس خرچ ہو گئے کبھی کہتے ہیں آپیشن ضربیرز میں لگ گیا کبھی کہتے ہیں جی سلاب میں فلٹ میں چلے گئے وہ فنڈ جو ان ٹیکسٹائل پولیسی جو نیشنل ٹیکسٹائل سٹریڈیجی کی نام سے آئی تھی اس کو کامیاب بنانے کے لیے وہ فنڈس اعلان کیا تھا وہ فنڈ وقت پہ جاری نہیں کیا یہ بھی نیشنل انٹریسٹ کی باتیں ہیں ان کو بھی ہمیں سرف کرنے کی ضرورت ہے بٹن دی مین ٹائم ہمارے جو دوسرے نیشنل کاؤزز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے لیکن جب ہم ایویڈ کرتے ہیں تو آئی ایم شور کہ وہ جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فنڈس کہتے ہیں کہ چلے گئے ڈاٹھ ہز اگریٹر ویٹیج بٹنے میں یہ آیا ہے کہ بیروکریسی فنڈ ریلیز کرنے میں منسٹری آف فائننس بہت ہی اسٹینجوی ہوتی ہے ہم تو کہتے ہیں لوگوں نے بزنس کمیٹی ہماری کتنا کرتی ہے فلٹ پہ یہ تو یہ کلائمیٹیز پہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ بھی کریں اور اس کا پرویجن بھی وجہ پہتے ہیں لیکن یہ ایک سکیم کو کامیاب بنانے کے لیے اگر آپ کو اعلان کیے تو پھر آپ انشور کریں کہ اس کے مطلعہ کا فنڈ جو ہیں باک پہ ریلیز ہو تاکہ وہ سکیم ہے وہ پولیسی ہیں کامیاب ہو سکتے ہیں رائی ٹھیک ہے کمیٹمنٹس اونر کرنے کی بات ہے وسیم صاحب آپ بتائیے گا یہ جو تین سینٹ کمی کی پر یونٹ بجلی سارفین کے لیے ہم لوگوں نے سنا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا تھا is it done as yet کیونکہ میں نے اپنی last interactions میں افتخار علی ملک صاحب ایک دفعہ ہمارے ساتھ فون لائن پہ دے تو وہ کہہ رہے تھے کیس کی orders جاری کر دیا گیا دیکھیں ابھی تک تو یہ اس کی reduction کی کوئی خبر نہیں ہے ہمارے پاس تو کوئی اس قسم کا کوئی ہماری factory میں تو وہی بل آ رہے ہیں جو پہلے آ رہے تھے لیکن اب اگر آپ exports کی بات کریں تو exports میں تین اصول ہیں number one is diversification number two is diversification and number three is diversification diversification of markets diversification of products and diversification of facilities diversification of markets میں پاکستان کے اس وقت صرف دس ایسی markets ہیں جہاں پر ہم نے total focus کیا ہوا ہے اور صرف دس products ہیں جو ہم export surplus ہمارے پاس ہے جو ہم export کر سکتے ہیں لہٰذا ہم نے تو ابھی تک اپنی markets کو اور اپنے products کو diversify کیا ہی نہیں دوسری طرف یہ کہ جو ہمارے friendly countries ہیں جس میں چائنہ ٹرکی سعودی عربیہ ہماری total exports کا ان تینوں ممالک میں کتنی کتنا percentage ہے that is very low اور اس کی reason کیا ہے وہ ہمیں as a private sector ہمیں اپنی طرف دیکھنا ہوگا کہ ہم ان تین countries میں اپنا مال بیشنے کے لیے کیوں نہیں جاتے دیکھیں چائنہ is the biggest importer of the world trillion trillions کی import کرتا ہے چائنہ اور ہماری چائنہ میں exports کے لیے ہم نہیں جاتے ہمارا چائنہ کے ساتھ جو ftea ہے اس میں چائنہ کی طرف سے ہمارے products کے اوپر flow ہے ہم جب بھی اپنا مال چائنہ بیشنے جاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو ویا یا تو تھائیلنڈ آئے گا یا بہت بڑا ایج ہے دیکھ اب یہ ان کے products تو ہم نے 16 billion کے products ہم چائنہ سے خرید رہے ہیں اور ہمارے پاس ہماری export 2 billion ڈالر کی ہے میں ایک product export کرتا ہوں چائنہ پچھلے کوئی 12 سال سے کر رہا ہوں اور وہ ہے based on waste plastics اس کے لیے مجھے جو پاپٹ بیلنے پڑتے ہیں اور جس طرح مجھے مارکٹنگ کرنی پڑتی ہے اور جو چائنہ وہی product دنیا سے کوئی 12 billion ڈالر کی لے رہا ہے اور وہ ہمارے ہاں سے کوئی مشکل سے 6 million ڈالر کی صرف میں export کر سکتا وہ یہ ایک یہ تو صرف ایک item میں نے آپ کو ہوتا ہے لہذا جب کہ ہمارا سب سے اچھا دوست جو trillion ڈالر کے مال دنیا سے لیتا ہے ہم کیوں نہیں اس کو export کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں ہماری بیروکریسی وہ under جو ہیں انہوں نے ہمارے بزنس کو سٹیبلائز کیا ہے ان کی پالیسی کی وجہ سے تی ڈی ای 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 دوسری بیروکریسی دوسرے اداروں کی بیروکریٹس ہمیں ایکسپورٹ میں فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں ہے وہ سر صحیح بات ہے کرپشن کا جو ایلیمنٹ ہوا ہے ٹی ڈی ای پی سے نہیں ٹی ڈی ای پی میں دوسرے اداروں کی طرح بات کرنا تک ہمیں ایکسپورٹ میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیئر بہت کم ہے ہمارے جو نیئر بائی مارکٹس ہیں ان میں تو تی ٹی پی تو ایکسپورٹ کلچر نہیں میرا کنٹینر جب ایکسپورٹ کیلئے جاتا ہے پورٹ کے اوپر اس کے اوپر جو ڈسکرمنیشن ہوتا ہے وہ اور جو ایمپورٹ کا میرا کنٹینر کسی آئیٹیم کا آتا ہے اس میں جو ایمپورٹ میں زیادہ فیسیلیٹیز ہیں اور ایکسپورٹ میں کام ہیں ہمارے پورٹ کے اوپر ہمارے کسٹم میں وہاں پہ سٹاف کام ہے ہمارے پورٹ کے اوپر ایکسپورٹ دنیا میں میں دیکھا ہے بے شمار ممالک میں میں ٹریول کرتا ہوں وہاں لکھا ہوتا ہے کنٹینر کے اوپر فور ایکسپورٹ اور اس کو ایسے فسیلیٹیز دی جا روڈ کے اوپر فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے جیسے کوئی وی آئی پی جا رہا ہے اس لیے اس نے اپنا جہاز پکڑنا ہے اس نے اس کو انلوڈ کرنا ہے اس کے ایک ایک منٹ ایک گھنٹے کے پیسے اس کے جو لگ رہے ہیں اس کے اوپر جو انٹریسٹ پڑھ رہا ہے اس کو گورنمنٹ اس کو سیو کر رہی ہے تو دنیا اس وقت ایکسپورٹ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنی بیروکریسی کو اس طرح ہمیں اسی طرح کرنا پڑے گا دیکھیں ہمیں کوئی خلا میں تو نہیں رہتے ہمارا کمپیٹیشن ہے ویریس کنٹریز کے ساتھ ہمارا کمپیٹیشن جو ہے انڈیا سے ہے بنگلہ دیش سے ہے ٹرکی سے ہے اور دوسرے مالک سے ہمارا کمپیٹیشن ہے وہ کس طرح اپنی بیروکریسی کو اپنی بزنس کمیونیٹی کو اپنی فیکٹریز کو ایکسپورٹ میں فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں وہ تو ہم ہمیں پتا ہے کیا کچھ کرتے ہیں وہ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ ابھی ایکسپورٹ کو ڈائیورسی ہی جا کے وہاں پر یا ہم نے دوسرے اداروں کو یا منسٹرز کو جا کے کہتے ہیں ان باتوں پر بڑا وزن ہے اس کو آپ ون ٹائم سن کے اس کو رفع دفع نہ کر دیں تو ایکسپورٹ کے لیے حکومت نے ہم کو فسیلیٹیز دینی ہے جو آن گراؤن فسیلیٹیز دینی ہے وہ بہت ضروری ہیں اور وہ ایڈوانس فسیلیٹیز جو دنیا کے پاس ہیں وہ ہمارے پاس ہوں گی تو ہماری ایکسپورٹ بڑھیں گی ہم کمپیٹیٹیو ایج ہوگا ہمیں لہٰذا ہمیں ابھی دیکھئے بیگ صاحب نے بجلی کے بارے میں بات کی اور دوسرے پرڈکٹس ہمارے جو ہیں وہ پاکستان میں ایگری کلچر اتنی سٹرونگ ہے اس کی کاسٹ اور پروڈکشن بڑھتی جا رہی ہے دنیا کے کاسٹ اور پروڈکشن لو ہوتی جا رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ رحیم جانو صاحب بھی آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں اور اس سلسلے میں جو بھی انڈر پرفارمنگ بیروکریسی ہے اس کو they have to mend their ways بیروکریسی کے بارے میں ہم نے انڈر پرفارمنگ کافی ایک سنونموس یہ بات سنی ہے کیا وجہ ہے اس کی اور ان کی طرف سے کیا چیزیں جو ہو سکتی ہے اس پر بھی بات کریں گے اپنے پینلس کے ساتھ رحیم جانو صاحب ایگرو بیس ہماری بہت سٹرونگ ہے اور ہمارا بیک بون ہے اس کی اوپر ہماری ڈیپینڈنسی ایکسپورٹ کے لحاظ سے کتنی ہے بسم اللہ رمان اریم دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا بیک رہا بیک صاحب نے کافی انیلائز کیا ایکسپورٹ کی ڈیکلائن بارے کو ایمپورٹ اورینٹڈ بنا دیا انہوں نے ایمپورٹ بہت آسان ایل سی کھولی مال آگیا مال بیچا پیسے بنا لیے ایکسپورٹ کرنا بیک صاحب ایکسپورٹ رہے ہیں میں خود ایکسپورٹ رہوں وہ رہ صاحب ہیں آپ اتنا مشکل ایکسپورٹ کا کام کرنا مارکیٹنگ کرنا سیٹسپائی کرنا اس کے لیے آ رہی ہیں اور انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں وہاں پہ پلازے بن رہے ہیں اور دوسرے چیزیں ہو رہی ہیں لیکن وہ سب شٹڈاؤن ہو رہے ہیں اور یہ بہت alarming situation ہے ہمارے پاس ڈار صاحب آئے تھے دو دفعہ اور انہوں بیک صاحب موجود تھے انہوں نے کیٹیگری 31 اگسٹ کی ڈیٹ دے فورم پہ اپیکس باڈی میں اب ہمارے خالد طواب صاحب ایس وی پی ان کی زیر نگرانی ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے ہاو ٹو انکریز ایکسپورٹ این ہاو ٹو ایلیمنیت ہرڈلز کریٹنگ بیٹل نیکس جو دوسری چیزیں سب اس کے لئے بنائے گئی یہ لیکن ایکسپورٹ پاکستان کی سٹیگننٹ ہے یہ بڑھ نہیں سکتی جب تک گورنمنٹ اس کو توجہ نہ دے بزنس منوں کو آن بورڈ نہ لے اب دیکھیں ایس مونیر صاحب ٹڈی ایپ کے بیٹھے ہوئے ہیں بہت اچھے طریقے سے جیسے کرپشن کو ایلیمنیٹ کیا ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی ہے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اور بھی ان کو کافی ہیلپنگ ہینڈ چاہیے دوسرے لوگ کافی ایس مونیر یہاں پر دوسرے اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو دوسرے ڈیپارٹمنٹ میں لینا چاہیے بیروکریسی کو ہٹنا چاہیے آپ نے جو بات ابھی سوال کیا ایگری کلچر سیکنڈ لارجز انڈسٹری ہے اس کو نگلکت کیا گیا اور آج ہم نے آج ہی حساک ڈار صاحب کو لیٹر لکھا ہے پی ایم صاحب کو لیٹر لکھا ہے کہ رائیس کو بھی زیرو ریٹیڈ انڈسٹری کیا جائے تاکہ ہمارے بھی بہت ریفنڈ پسے ہوئے ہیں نو پیمنٹ نو ریفنڈ یہ پولیسی پرائی مینیسٹ صاحب کی بیسٹ ہے ہم نے ان سے خود میں نے خود ملاقات کی تھی میں نے بھی ان سے درخواست کی جائے نو پیمنٹ نو ریفنڈ نو سیل ٹیکس نو ریفنڈ ہمارے پیکنگ مٹیریل پہ سترہ اٹھارہ پرسنٹ سیل ٹیکس ہے جو بہت زیادہ بن جاتا ہے ہمارے بھی عربوں میں ریفنڈ ہے لیکن وہ ابھی تک انہوں نے نہیں کیا لیکن امید ہے کہ پرائیم مینیسٹر صاحب اور عساق ڈار صاحب ہماری بات سنیں گے رائیس کو بھی لیں گے سر آپ بتائیے گا تمام جو ہمارے حضرات ہیں ان کے جو پوائنٹس ہیں وہ کلیکٹ کر لی ہیں ہم نے ان کو مزید الابرئیٹ کریں گے یا جتنے بھی انہوں نے اس وقت ایک ویژن کے تحت جو انسینٹیف سوچے ہوئے ہیں ان سے کتنی مدد ملے گی اس تمام عمل میں جو پانچ سیکٹر ایڈنٹیفائی کی ہیں ان کے علاوہ بھی کافی سیکٹر پہ جو ایک سپورٹ میں بڑا ہیلدلی کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اور جنہیں بوسٹ کرنے بہت سارے اچھے نئے سیکٹر آئے جس میں رائیس سب سے ٹاپ پہ دو بلین ڈالر کلب ہو گیا ایک بلین کی بھی ایک سپورٹ نہیں ہوتی تھی یہ ہی لیکن ہمیں اس میں یقینا نئے سیکٹر اس کو انکلوڈ کرنا ہے آٹو مبائل سیکٹر ایک آٹو پارٹ کا ملک میں جو بن رہے اور ایلا کولیٹی کے ایک سپورٹ رائیس کو ضرور اس میں ایک سپورٹ دیکھیں ایک سپورٹ وات باؤ فارمیسیوٹیکل بھی ہماری دیکھ رہے ہیں لیکل کیسے ساری لوکل کمپنیز سارو بیچ کے جارہی ہیں کیونکہ ہم نے اپنی نصف کولیٹی کو انہینس کی امپروف کیا ایفیشنسی کو بھی کیا اور زتہ تر کمپنیاں ان کی جو بڑی بڑی ہیں جانس ان جانس سور یہ وہ ہماری لوکل لوگوں نے لوکل کمپیون نے خرید نہیں تو سکس سٹوری ہے اور ہمارے بڑی ریگولیٹی مارکٹ ہے پرائیز بڑی نہیں بڑی نہیں دیر اسی مارجن میں وہ کامیابی سے کام کر رہے ہیں اور ایکس پورٹ کا بہت بڑا پٹینشل ہے یہ فارمی سرکل ایکس پورٹ میں لندی پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کو WHO اور وہاں کی جو ہیل ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے ریجسٹریشن کرا کے اپنے پروڈک کی کلرینس لینی پڑتی اس میں ٹائم لگ جاتا ہے لیکن دو دو سو پرسن اس میں پروفٹ ہے کیونکہ جب وہ فرانس سے ایٹم ایمپورٹ کرتے ہیں مروکو میں تو کبھی ہمارا بزنس ہم جاتے ہیں اگر سر کی درد کے گولی لیتے ہیں تو چکر آ جاتا سپرائز دیکھ کے جبکہ پاکستان کی پانہ ڈال اور دوسری ہے اس کے مقابلے میں کوئی قیمت ہی نہیں ہمارے میں کمپیٹی ٹیفنیس ہے اور کالیٹی میں بھی ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں لیکن ان سیکٹر کو سپورٹ کرنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اوورال ایکسپورٹ سٹریڈیجی بنا کے اور ایکسپورٹ کلچر کے جو لفظ آپ میں استعمال کیا کہ لفظ بڑا گہرے مانے رکھتا ہے یعنی ایک پیون سے ایک حمالی سے ایک وہ آدمی جو پورٹ پر کام کر رہا اس سے ٹرائفک پولیس والے سے ایکسپورٹر سے لے بیروکریسی سے لے بینکر سے لے سب کا ذہن یہ بس ایکسپورٹ بڑھانی ہے ایکسپورٹ کے راستے میں جو رکاوٹ ہے اس کو نہیں آنے دینا ہے اس اس پورٹ کلچر میں ہمارے بھی بات نہیں بانگلہ دیش میں دنیا کے سب چاہدہ سٹرائک ہوتی وہ زب چاہدہ جمہوری لوگ ہیں لیکن جو کنٹینر جا رہے ہوتے ہیں پورٹ پہ ایکسپورٹ والے کنٹینر اس کو کوئی نہ رکھے گا سنگنل پہ وہ پورٹ میں جا کے جات میں ٹھک سے اسی جات میں جائیں گے جس کے لیے وہ دیسٹن ہے تو یہ ایکسپورٹ کلچھ ہوتا ہے یہ ہم نے بڑھانا اپنے ایویرنیس پیدا کرنی ہے اور جس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتلا دوں کہ نون ٹریڈیشنل مارکٹ اور نون ٹریڈیشنل پڑک کی طرف میں جانا دو چیزیں بڑی ضروری ہمارا یہ ہوتا کہ جہاں بزنس ہو رہا ہوتا مونی لائن کو سب پکڑے ہو ہوتے اب آستے آستے ہم نے افریقہ دیکھا سینٹرل ایشن دیکھا ساتھ افریقہ دیکھا لیٹن امریکہ کی بڑی مارکٹ ہے ابھی میں ڈومیکن ریپبلک سے آیا ہوں ہم کھل رہے ہیں کیونکہ دیکھیں جب کمپیٹیشن آتا ہے سر پہ پڑھتا جب میرے مل میں دو میلین میٹر کے سٹاک ہوگا تو میں ترکی سے مروکو سے بنگلہ دیش سے دبائی کے علاوہ پھر میں بھاگنے کی کوشش کروں ہوں ہمارے سٹاک جمع ہو رہے پائل اپ ہو رہے جس کو کہتے ہیں اور انویل بڑی بڑھ رہی تو لوگ مونیر صاحب جو ٹی ڈی پی سی ہو ہیں یہ لوگ مل کے بہت کوشش کر رہے ہیں اب ٹیکسٹائل ایکسپو ہو رہی ہے اپریل میں یہ پہلی ایکسپو کو ریپلیس کیا ہے ایک سال ایکسپو ہو رہی کی ایکسپو تمام پروڈک کی ہوتی اور ایک سال ٹیکس ایکسپو ہوگی یعنی ٹیکسٹائل ایکسپو ہوگی اپریل میں ہو رہی ہے جس میں سب ٹیکسٹائل کے کمپنیاں دنیا کی آئیں گے ہماری کافی سکس سٹوری لگی ہے ریلیٹیو ہم بہتر ایکسپوز کرنے لگے ہیں ایکسپو ایکسپو ہمارے ٹریڈ ڈیلیگیشن جانا چاہیے کمرشل کانسلر ہمارے ٹرو ایمبیسٹر آپ دی مشن سے ہوتے ہیں جو کما پوت ہوں گے جو کما کے دیں گے ہمیں ابھی جو ٹریڈ آفیسر آئے ہوتے ہیں ہم نے سب کو یہ کہا کہ بھائی اب ایران کی مارکٹ کھل رہی ہے ایک نیو ایرہ 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 آپ ساتھ PTA سائن کر رہے ہیں سی پیک کے پروڈکٹ کو بیچیں بار جس میں دنیا کے 46 بلین ڈالر کے انویسمنٹ پاکستان میں ہو رہا ہے دی ایٹ نے فٹی سائن کیا اس میں پاکستان بھی ہے پی ٹی دی ایٹ کنٹری نے پی ٹی سائن کیا پی ٹی پی ٹی سائن کیا رہا اس میں مرات ملیں گی اس میں پاکستان بھی ہے تو وہ ہمارا ایک بہت بڑا فیڈریشن میں اس کا دی ایٹ کا آفیس ہے وہاں سے ہم دی ایٹ کو فوکس کریں کہ جو چیزیں پہلی ڈیوٹی ہوتی ہمارے کتنا سائن ہمارا سب سے کامیاب پرانے سری لنکا کے ساتھ ترکی ہمارا بھائی برادر ہے بہت ہم گلے لگتے ہیں پیار کرتے ہیں لیکن آج تک ترکی نے فٹی کے لیے منع کر دیا پی ٹی سائن کرنے جائے رہا اس میں کہتا ہے ٹیکسٹائل کو آپ شامل کریں کیونکہ ہماری لوکل انڈسٹری افیکٹ ہو رہی ہے تو اس طرح سے پی ٹی اے نہیں ہوتے پی ٹی اے ہوتے بڑے کھلے دل کے ساتھ آپ کو بھی مارکٹ دے رہا ہم نے چائنا کے ساتھ اندھا بن کے خودکشی کر لی اور چائنا کے ایکسپورٹ جو ہے وہ تین گنا بڑھ گئی اور پاکستان کی ایکسپورٹ وہیں کے وہیں ہیں رابر پینسل ہیں فٹا بھی اب چائنا سے آ رہا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ریویو ہوا ہماری منصف کامیاب ریویو کریں گے ان تمام ایف ٹی اے اس کو ہم نے سائن کیا کہ کس سے فائدہ ہے اور کس میں دوسری ممالک کو فائدہ ہو رہا ہے اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ریویزیٹ اور ریویو کیا جائے ایف ٹی اے کامیاب وہ ہوتا ہے جس کو ہم خیر مقدم کہیں گے پسند کریں گے تاریف کریں آپ کے پروگرام میں بیٹھ جس سے ایکسپورٹ پاکستان کی زیادہ بڑے بنیز پت اس ملک جس کے ساتھ ہم نے سائن کیا گیا ہے تو اس وقت ایک نیا ایرا ٹریٹ کا شروع ہمارے ہمارے پھر بھی کم آیا ہمارے بینک کو بچے رہے کو بینک ڈیفالٹ نہیں ہمارے پروڈنشل رگلیشن بیس ہمارے سٹاوک ایکچینج گرتا پھر اٹھ جاتا پھر اٹھ جاتا اتنا زیادہ کریش نہیں صحیح نہیں ڈیفالٹ نہیں ہوئے جو آپ چینہ میں دیکھیں دیکھیں دبائی کی ریل اسٹیٹ مارکٹ کو دیکھیں بیس پرسن تک کریکشن ہو چکا تو ہم پھر بھی دوسروں سے بیتر ہیں کیونکہ ہمارے فنڈیمنٹل اچھے ہیں ہماری بڑی مارکٹ ہیں ہمارے پردنشل رگولیشن اسٹیٹ بینک ایسے ہیں کہ بینکوں کو وہ سپیکلورٹی بزنس میں نہیں جانے دیتے جیسے امریکہ کی مارکٹ جو ٹھپ ہو تھی دوہ ادار اٹھ میں ہر ایک مکان کی اوپر دھگنا دھگنا تکنے تکنے لون دیا پرائز نیچے گئی تو وہ کریش ہو گیا میں اپنے مسٹے کو انشاءاللہ آنے والے وقت انرجی کا یہ جو پرابلم ہے یہ صحیح ہونے جا رہا دوہ ازار اٹھار میں یہ حکومت نو لوڈ شیڈن کا سلوگن لے کے الیکشن میں جانا چاہتی ہے رحیم صاحب یہ بتائیے گا خاص طور پر رائس کے حوالے سے انٹرنیشنل جو کموڈیٹیز کی قیمتیں گری ہیں کتنا امپیکٹ آیا ہے رائس کے حوالے سے اس میں اور ہم لوگ اپنی مارکیٹنگ سٹریٹیجی میں کیا نہیں اب سٹریٹیجائز کرنے کی ضرورت ہے ہم جانتے ہیں انڈیا ہمارا کافی حد تک شیئر ہے خاص طور پر افغانستان میں کیپچر کر چکے ہے رائس میں لاز دو ٹو یئر میں قریب 50% پرائز میں فول ہے اور اب مارکیٹ تھوڑی موہ ہوئی ہے دس بارہ فیصد پرائزز بڑے ہیں ٹیکن ہم نے درمیان میں پرائزز آدھی ہو گئی اس سے ہم نے بڑے کسٹمرز لوس کی اور انڈیا نے اس وقت رائی ٹائم ایمپین کی گورنمنٹ نے سبسیڈی دے کے اپنے ایکسپورٹرز کو کھڑا کیا اور پاکستان میں بدقسمتی سے ہم شور کرتے رہے لیکن کسی نے سنائی نہیں دی اس طرح پہ ہماری حکومت بھی اپنے مسائل ان کے درنا اور دوسرے سب ٹاپک اور جو چل رہے تھے تو ہمیں ایکسس بھی نہیں ملا گورنمنٹ سے پی ایم سے ملنے کا اور ہماری بات بھی نہیں سنی گئی تو ہم نے بہت بڑی مارکٹ لوس کر دی جیسے بیک صاحب نے بتایا میں آپ کو بتاؤں کہ دس سال یا بارہ سال پہلے ہم تین سو ملین ڈالر سے ہم نے سفر شروع کیا اور آج دھائی بلین پہ افیشل کڑے میں اور پانس سو ملین آپ سمجھ دیں انڈ ڈاکومنٹیڈ جو ہمارا مال افغانستان اور ایران جا رہے تو سب سے بڑی اپرچنیٹی ہمیں جو ملنے والی یہ وہ جو ملے گی انشاءاللہ ایف پی سی سے ایک ڈیلیگیشن دوبارہ مل سکتی ہے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ کہ ہمارا نیبر ہے اور اس میں فریٹ کاسٹ اور دوسری سب چیزیں پیمنٹ ٹرمز ہر چیز میں بہت فیسیلیٹی مل سکتی ہے بینکنگ چینلز کی اپسنس ہے ایران کے ساتھ ٹریٹ کرنے میں ہے لیکن ابھی آپ کو یہ تو پاکستان ایران جو ہے نا وہ کھانے پینے کھانے پینے میں دوسری چیز میں وہ کمپرومائز نہیں کرتے پاکستانی چاول چاول نہیں انڈین کی طرح پاکستان ایران میں بہت پپولر ہے اور وہ دوبارہ چاہتے ہیں لیکن پرائیز ہونا چاہیے اگر ہمیں ایج حاصل ہے تو کیا وجہ ہے پرائیز فیکٹر ہماری پرائیز زیادہ تھی اگر سبسیڈی دے دیتی گورنمنٹ یا ہمارے کچھ مسائل حل کر دیتے تو ہم دوبارہ ہم نے ایک ویجن دیکھا چار بلین ڈالر کا بائی اینڈ آف 2018 وہ ہم کر سکتے ہیں کچھ ہم نے مطالبات کی گورنمنٹ پاکستان کی اتنی بڑی ٹریڈ ہے ریسرچ ڈیولپمنٹ چالیس سال میں کوئی بی جی ایجاد نہیں ہوا ہمارے دو ریسرچ انسٹیٹیوٹ دھوکری میں اور کالا شاکاکو میں بیٹھے ہیں کروڑوں روپے کی تنخواہ لے رہے ہیں گورنمنٹ سے اور ایرریلیونٹ آدمی بیٹھے مجھے آج دیکھ کے خوشی ہوئی کہ ہمارے ینگ کمرشل کانسلر جو نئے اپوائنٹ ہوئے وہ گئے ہیں اور میں آپ سے تھوڑا ڈیفر کروں گا پہلے جو تھا نا پولیٹیکل اپوائنٹ ہی جاتے تھے اور وہ نہیں ڈیلیور کرتے تھے لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ کام کریں گے مین تو ان کا ہی کام ہوتا ہے یہ پاکستانی ایکسپورٹرز کو گائیڈ کریں رائٹ بائرز کے پاس لے جائیں اب ہم نے جو اتنی ترقی کی رائس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان سے کک لے جا کے بریانی فیسٹیول کیے وہاں کے لوگوں کو بریانی کھلائی ہے وہاں باسمتی کا چاول کھانا ان کو سکھایا تو اس کے بعد جا کے ہماری ایکسپورٹ جو انہوں نے جمپ کیا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ مطمئن رہے کہ یہ ایران اور دوسری جو اڈجوائننگ اسٹیٹس ہیں وہ پاکستان کے پاس دوبارہ آ جائیں گی فیلال ہم لوگ بھی بگ چنگ آور مگر ایمپورٹ کیوں بڑھ آئے اس کو کر کر اگر ایمپورٹ کو نیچے لاتے تو آپ دیکھیں ہر دنیا کی ہر بھلا پاکستان تقریبا 18 مہینے میں 6 بلین ڈالر تک کی سیونگ ہم نے کی ہے اپنا ایمپورٹ سبسیچوشن نہیں کی آپ نے کوئی وہ ایمپورٹ کی قیمتیں دوس پرسن ڈیوٹی پہ پانچ پرسن ڈیوٹی جب بیگ صاحب نے بولا ترکی نے فٹ سائن کرنے سے انکار کر دیا کہ بھئی ٹیکسٹائل اٹھاؤ ہم کیوں نہیں کر سکتے ہماری پروڈکشن انڈسٹریز کو لیکن کافی کنسٹرکٹیف ڈسکشن آج کر آہا ہے کیونکہ ہم نے بڑے اہم پوئنٹرز کو کلیکٹ کیا ہے کہ ایکسپورٹ میں کیا وجہ ہے کیا مسنگ لنک ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے ایڈنٹیفائی بھی کیا ہے ساتھ ہمارے ساتھ پینل میں تشریف فرما تھے ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ مسٹر وسیم بہرا اور مسٹر عبدالرحیم جانوں ہم نے بات کی ایفٹی ایز کے حوالے سے بھی ان کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو ہماری لوکل انڈسٹری کو ایج دینے کی یہاں پر ضرورت ہے اور ہمارے بینفیٹ کے لیے تمام ایفٹی ایز یا پی ٹی ایز ویسے ہی اس کو فرمیلیٹ ہونا چاہیے کمرشل کانسلرز میں بھی ایک بہتری کا رجحان دیکھا گیا ہے وہاں پر بھی اگر ٹیکنو کریٹ کو پوائنٹ کیا جائے تو یقین ان سیچویشن کافی مزید بہتر ہو سکتی ہے اور حکومت کی طرف سے جو بھی پرومیسز یا کمیٹمنٹ کیے جاتے ہیں سٹیک ہولڈرز اس انتظار میں ہیں کہ ان کو جلد اس جلد ان پہ عمل درامت بھی کیا جائے تاکہ اس کی افیکٹیو سامنے آسکے کسٹمز کے حوالے سے بھی جتنی بھی آسانیہ ہے وہ پیدا کر کے ٹریڈ میں ہم لوگ آسانیہ لا سکتے ہیں اور ہماری نیڈ آف در آر ہے چاہے وہ مارکٹس میں ہو ہمیں ہمیں اللہ حافظ